بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹو زیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں میسٹر خان تو جناب مبارک ہو خیبر پختون خواہ کو کہ ان کی کل عید ہے اور باقی پورے پاکستان میں الحمدللہ روزہ ہے تو بہت بہت مبارک ہو اور ہماری طرف سے نیک خواہشات ہیں لیکن اب میں اپنی نیوز پہ آتا ہوں تو نیوز یہ ہے کہ مفتی منیبور رحمان نے یہ کہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور پپلزئی نے بھی کہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی مطلب میں اب آپ لوگو کیا بتاؤں اس میں یعنی پپلزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا عید میرا مرضی اور ادھر سے نیوز آ رہی ہے کہ میرا روزہ میرا مرضی تو یہ اب ایسی چیز ہے کہ بہیسیت قوم بہیسیت مسلمان میں بلکل کلیر بات کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ وہ جو ہم قائدیانی مرضی شیعہ سونی جو بھی فضول قسم کے مسئلے ہم اٹھاتے ہیں مطلب انتہائی بکواس قسم کے جو مسئلے ہیں وہ ہم اٹھاتے ہیں اور جو اصل مسئلہ ہے جو اصل فرغون ہیں جو اصل ایسے گھٹیا لوگ ہیں ایسے مطلب دھوپ کے مر جانا چاہیے ہم سب کو بھی حکومت کو بھی کہ اٹھ لیسٹ یہ جو دو مسئلے ہیں یہ جو دو شیطانی کریکٹر ہمارے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے نظام کو نہیں مانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نہیں مانتے اور آ کے اپنی منمانی کرتے ہیں مطلب آپ خود سوچیں ایک پوپلزائی صاحب ہیں جن کو پچیس سال میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ چاند نظر نہ آئے اور دوسری طرف سے منیبور رحمان صاحب ہیں جن کو پچیس سال میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی چاند نظر آجائے اس کا سرہ سر مطلب یہ ہے کہ اپنے بغض اور اپنی آنا میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو دو قوموں میں بانڈ دیا ہے دو گروپوں میں بانڈ دیا ہے ایک دوسرے سے اتنا ہمیں برین واش کر دیا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اب مطلب میں بھی جب باہر جاتا ہوں تو مجھے سرپرائز مطلب روپ کے مر جانا چاہیے ہمیں پتہ نہیں کون سی دوزخ میں یہ لوگ جائیں گے پچیس کروڑ عوام کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور دو ایسوں میں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے ایک کو چاند کبھی نظر نہیں آیا اور ایک کو ایسا ہوا نہیں کہ کبھی نظر نہیں آیا مطلب عجیب ہی چکر ہے نا ہمیشہ نظر آتا ہے اور پچیس سالوں میں یہ نہیں ہوا کہ دوسرے کو نظر نہ آئے مطلب اتنی بیبسی حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر لی ترپوک حکومت ہے بیبس حکومت ہے دو مسئیبتیں جو دو شیطانی طاقت ہیں جو اصل میں جس کو ہم نے پکڑنا ہے ہم اس عورت کے پیچھے لگے ہوئے میرا جسم میری مرضی اللہ اس کو تباہ و برباد کرے جو بھی ہے لیکن یار اس سے تو بتر یہ دو ہیں جن کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی شہادت جو طریقہ ہے اس کو نہیں ماننا کیونکہ ادھر میں نے پختون خواہ کے جو بھی ہے شہادتیں وہ ماننی نہیں ہیں مطلب قرآن مجید پہ ایک بندہ آتھ رکھے گا اس نے شہادت ماننی نہیں ہے یہ سائنس دان آیا ہوا ہے نیوٹن جو ہے اور دوسری طرف سے پپل زئی صاحب کو دیکھ لو پپل زئی صاحب کو پچیس سوے روزوں بھی بٹھا دو ہو سکتا ہے کہ پانچ سو شہادتیں اس کے پاس آ جائیں مطلب یعنی کیا چل رہا ہے حکومت یعنی ڈھوپ کے مر جانے چاہیے ان لوگوں کے یہ دو جو فضول لوگ ہیں ان سے یہ کنٹرول نہیں ہوتے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے کیا بکواس ہے دو تین روزیں بنائے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں چیز ختم ہی نہیں ہو رہی اتنا شوق ہے تو پھر ایک کام کریں پشاور سے روزہ شروع کریں پہنچیں کراچی تک دس روزے اور دس عید منہ ہیں پھر بھاڑ میں جا یہ کیا سسٹم ہے خدا خدا کے واسطے اس حکومت سے میری تجائے ان دونوں کو تھوٹے ہمار کے باہر نکال دے کیا مسئبتیں پالی ہوئی ہیں آپ لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہے دو دو تین تین گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ ان لوگوں نے تو برباد کر دیا ہے سارا نظام صحیح نیوٹرل بندے کو لائیں جو ایک عید کرے ایک خوشی ہو یعنی کیا مزاق بنائے ہوئے ہیں بس یہی نیوز ہے آپ بہر کیا کہہ سکتے ہیں کالا کوئی اور نیوز ہوگی تو دوبارہ آگے ہوں گے اس میری باتوں پہ جارا غور کریں خدا حافظ